اسمیلہ رحمان رحمہ السلام علیکم میرے نام از وقاس اگر آج ہم پاکستان آرمی نیوی اور ائر فورس میں جو فزیکس کا پارٹ ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو بھی ریپیٹڈ آ رہے ہیں فزیکس کے ایم سی کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ کون کون سی برانچز کے اندر جو انہاں فزیکس کے یہ ریپیٹ ہوتے ہیں ایک تو آرمی کے اندر ٹی سی سی ہو گیا اور اے ای ایف این نیس ہو گیا اور اگ اگر ہم نیوی کی بات کریں اس میں پی این کریٹ آ جاتا ہے ٹیکنیکل کی برانچ نیول پولیس نیب حتیب پی ٹی سٹیور ڈائرائیور اور اگر ہم جی ڈی پائلٹ کی بات کریں ائر فورس کے اندر پھر ائرمین آ جاتا ہے ایرو ٹریڈ آ جاتا ہے پی ایف این ڈی آئی سیکیورٹی سپورٹس میں فی میل میڈیکل اسیسٹینٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس سیویلین کے اندر ایو ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی 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 انکلیوڈ کی جاتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی آج ہم کسٹنز کریں گے تو بڑے دھیان سے دیکھئے گا ان چیزوں کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی پیف کی ہماری کلاسیز چھوینا وہ آن گوئنگ ہے کلاسیز نہیں سوری نوٹس چھوینا وہ آپ بائی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو پورے مکمل نوٹس چھوینا وہ پروائیڈ کیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے نیوی آرمی ائر فورس کے کسی بھی ٹیسٹ کے نوٹس بائی کرنے ہیں کلاسیز لینے ہیں تو آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کمپلیٹ وربل کمپلیٹ نون وربل اور کمپلیٹ اکڈیمی نوٹس پروائیڈ کی جائیں گے کلاسیز پروائیڈ کی جائیں گے زوم ایپ پر اور اس کے علاوہ آپ کے موک ٹیسٹ بھی ہوں گے یہاں پر ہمارے پاس فری ورس اپ گروپ جو ہے وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آرمی نیوی اور ائر فورس کا تو پیف جو میٹرکی ابھی آپ کی ائ کولیکٹ ہے وہ آپ جانب ہم سے بائی کر سکتے ہیں اس میں صرف اور صرف انٹیلیجنس تین سو چھے کویسٹر انکلیوڈ کیا گیا ہے صرف اور صرف انٹیلیجنس کے یعنی کہ جو بھی پانچ سات سال میں آ چکے ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی آنسر لگائے ہوئے ہیں سولم کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک تیچر پروائیڈ کیا جائے گا جو بھی کوئی ہوگی فیسکس کے لیٹر انٹیلیجنس کے لیٹر انگلیش کے لیٹر وہ آپ ان سے ڈسکس کر سکیں گے آپ کو نمبر وغیرہ سارا کچھ ملے گا تو نورس بائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ہمارے کوئیسٹن پر سب سے پہلا کوئیسٹن ہے کہ آپ نے یونٹس جوہنا وہ یاد کرنے ہوتے ہیں جو بھی مین مین چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو یونٹس جیسے یہاں پر ہمارے پاس کوئیسٹن ہے جی پوٹینشل ڈیفرینس کا جوہنا وہ یونٹ کیا ہے تو پوٹینشل ڈیفرینس کا ہمارے پاس یونٹ ہوتا ہے وولٹ ہوتا ہے یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی میں آپ کو کچھ اور ایم سی گوز کرواؤں گا جو کہ اس میں آ چکے ہیں ایک ایم سی گوز تو آپ کو ڈیریکٹری پتا چل گیا ابھی یہ بھی کوئیسٹن آیا ہوا کہ الیکٹر پوٹینشل کا یونٹ کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس وولٹ آتا ہے یہاں پر ایک چیز دیکھئے گا وولٹ میٹر جو ہمارے پاس وہ پیرالل لگا ہوا ہے ایک اور ایم سی گوز دیکھئے گا کہ وولٹ میٹر جو ہم لگاتے ہیں وہ پیرالل فارم میں لگاتے ہیں ایمیٹر وہ ہم لگاتے ہیں سیریز فارم میں اب ایمیٹر کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جی اب آپ فورت ایم سی گوز مجھ سے سنیں ایمیٹر ہم یوز کرتے ہیں کرنٹ کرنٹ آئی سے دینوڈ کیا جاتے ہیں تو کرنٹ کو میر کرنے کے لیے جو ہم چیز یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایمیٹر اور کرنٹ کا جو یونٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے امپیر اب دیکھیں میں نے ایک سلائیڈ کے اندر میں نے ویسے لکھینی چیزیں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے میں ان چیزوں کو پ کرتا رہا ہوں تو مجھے پتا جو چیزیں اس کے لیٹڈ آئی ہوئی ہیں اب دیکھیں آپ کو ایک تو یہ پتا چل گیا یہ تین کا بھی اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو وولٹ ہوگا اس کا آنسر پھر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ وولٹ میٹر کس طرح ہم جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا پتا چل گیا پیراہل فارم میں پھر آپ کو یہ ایم سی گوز آتا ہے کہ کرنٹ کا یونٹ کیا وہ ہو گیا ایمپیر ٹھیک ہو گیا پھر اس کو میر کس طرح کرتے ہیں کرنٹ کا وہ ہو گیا آپ کا ا میٹر ایمیٹر لگتا کس طرح ہے وہ ہو گیا آپ کے پاس سیریز فارم میں سو یہ ایک ایم سی گوز کے اندر چار پانچ ایم سی گوز ہم نے کر لیا نیکسٹ ون ہمارے پاس آ جاتا ہے نون کنڈکٹر اس آل سو کار نون کنڈکٹر کا دوسرا نام کیا انسولیٹر بڑی عام سی چیز ہے لیکن یہاں پر مین ایم سی گوز میں آپ کو کرواتا ہوں چیزیں پوچھ ہی کیسے جاتی ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس ایک کنڈکٹر اس طرف کنڈکٹر ہے تو آپ میں سے یہ ایم سی گوز اس طرح بھی آتا ہے کہ جو ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ گریف فائیو جو ہے اس ایک کنڈکٹر اور انسولیٹر تو اب آپ کو یہ چیزیں بھی پتا ہونی چاہیے کنڈکٹر کس کو کہتا ہے جس میں فری الیکٹرون ہوتے ہیں اور وہ موم کر سکتے ہوتے ہیں کرنٹ پاس کر سکتا ہوتا ہے تو وہ کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے کوپر یہ آپ کی وائرز ہوتی ہیں آل میٹرز جو میٹرز ہوتی ہیں گولڈ ہوتا ہے آپ کا ووٹر ہو گیا اس کے علاوہ ووٹر کے ساتھ کی ہے گلاس گلاس ایک انسولیٹر ہے یہ بھی پوچھا گیا کہ گلاس ایسٹ انسولیٹر ہے لیکن گلاس کے اندر یہ جو پانی ہے وہ کیا ہے وہ کنڈکٹر ہے یہاں پر یہ دیکھیں گلاس کا آپشن ہے پلاسٹک ہو گیا ووڈ ہو گیا وول ہو گیا اب ایک اس میں فیبریک کا بھی پوچھا جاتا ہے ہمارے بس روڑ ہو گیا سرامیک کا بھی پوچھا جاتا ہے سرامیک آپ نے یاد رکھنا یہ کیا ہے یہ ایک انسولیٹر ہے یہ چیزیں یاد کر لیں یہ آئی ہوئی ہیں کہ آپ سے ایکزیمپل دے کے وہ پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہوگا اب ایک ایک ایم سی گوز کے اندر ہم کتنے زیادہ ایم سی گوز کر رہے ہیں یہ میرا کونسپٹ ہے جو کہ میں آپ کو کلیر کروانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد ہی ہیومن کانٹ ہیر لیس دن اب ہیومن کانٹ ہیر لیس دن مطلب فریقینسی کتنی جو ہے وہ اس سے کم نہیں سن سکتا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹونٹی ہرٹس ایچ زی سے کیا مراد ایچ زی سے مراد ہے ہرٹس اور ہرٹس اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ جی فریقینسی کا آپ کا یونٹ ہے ٹھیک ہوگا فریقینسی کا یونٹ ایچ زی ہرٹس ہے یہ بھی ایم سی گوز آیا ہے دہ یونٹ او دہ فریقینسی اس تو وہ ہرٹس ہو جائے گا ہمارے پاس ایک اور چیز یہ دیکھیں نا ہیومن ہمارے پاس یہ ہیومن بوڈی ہے تو ہم کیا ٹونٹی ہرٹس جو اس کا یونٹ ہے ہرٹس فریقینسی کا اس سے کم چیزیں نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں اور آپ دور کھڑے ہیں ان کی باتیں اگر نہیں سن پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تک فریقینسی جو ہے وہ ٹونٹی ہرٹس سے کم پہنچ رہی ہے اس کے وجہ سے آپ ان کی باتیں کلیرلی نہیں سن پا رہے اور اگر ہم میکسیمم بات کریں تو جیسے بہت زیادہ سپیکر وغیرہ بہت زیادہ آواز ہے تو ٹونٹی تھاؤزن ہرٹس سے زیادہ آپ نہیں بیئر کر سکتے آپ کا پردہ جو ہے وہ بھی آہ مطلب ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کی یہ آہ جو فریقینسی ہوتی ہے سننے کی اگر ہم ایلیفینٹ کا ایک option آیا ہوا تھا ویسے ہر ایلیمال کی ڈیفرینٹ فریقینسی ہوتی ہے لیکن ایلیفینٹ کا چون کے ایک ایم سی آیا ہوا ہے اے فورس اور نیوی کے اندر تو اس لیے ہم نے اس کی مینیمم لگائی ہوئی ہے کہ سکسٹین ہرٹس ہے اور میکسیمم وہ ٹویل ہرٹس تک وہ کیا کر سکتا ہے لیسن کر سکتا ہے اس کی فریقینسی ہے آہ یہ چیزیں ہوگی ہمارے پاس آپ نے ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں فیکٹ انڈ فگرز ہیں وہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مطلب اگر ہم ہیٹی ہیٹ نہیں دیتے ووٹر اور وہ خود بخود ویپریٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہیں بھی پڑا ہوا تو یہ سرکل چلتا ہی رہتا ہے چونکہ اس کو ہم کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈیفرینس دیکھے گا کہ ہمارے پاس بوائلنگ اور ایوپریشن میں کیا مین ڈیفرینس ہے اگر تو ہم یہ خود بخود اگر کوئی بھی پانی وغیرہ پڑا ہوا ہے وہ خود بخود اگر ایوپریٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایوپریشن آپ نے ہیٹ نہیں دی وہ پڑا ہوا ہے آپ نے کوئی فیزیکلی اس پہ کام نہیں کیا اگر آپ اس پہ کام کریں گے اس کو ہیٹ دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر جو ایوپریشن ہوگی اس کو ہم کہیں گے بوائلنگ so this is the difference between the evaporation and the boiling کہ boiling ہوگا جب ہم ہیٹ دیں گے اور evaporation وہ خود بخود ہوتا ہے چیز ہوگی مطلب اوٹومیٹ اور ہمارے پاس manual یہ evaporation جو ہوتی ہے یہ اوٹومیٹ ہوتی ہے اور یہ boiling جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہم manual دیتے ہیں خود جو ہے نا manual حساب کتاب ہوتا ہے نیکس پہ چلیں جی straight line through principal access have a point at center known as اس کا practically as a میں آپ کو کیا پروو دوں center of the curvature ہم اس کو کہتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے کہتا ہے جی straight line straight line کون سے یہ یہ جو straight line ہے through the principal access تو ہمارے پاس یہ principal access ہے پوری straight line have a point at center یہ center ہے اس پر ایک اس کا point unknown as اس point کو کیا کہتے ہیں center of the curvature کہتے ہیں curvature سے کیا مراد ہوتا ہے مطلب یہ جو آپ کا mirror وغیرہ یہ سارا لگا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو hollow face ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی curvature اور اس کا جو center point ہوگا وہ پھر center of the curvature ہوگا یہ لینزز کے حوالے سے تھا تھوڑا سا complicated چیز ہے تو اس لئے آپ اس کو بس ایسے as it یاد کر لیں اور اس کے بعد یہ far quick heat transfer اب دیکھیں نا heat کہاں کہاں transfer ہوتی ہے heat transfer سے کیا مراد ہے heat transfer سے مراد ہے آپ کے پاس کوئی بھی iron کا ایک روڈ ہے آپ ایک سیرے سے اس کو گرم کرتے ہو تو وہ دوسرے سیرے سے آہستہ آہستہ وہاں تک بھی اس کی heat پہنچتی ہے تو heat کیا اور یہ transfer ہوگیا جیسے آپ آگ جلاتے ہو کسی بھی برتن کے نیچے تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ اوپر بھی پہلے آپ پکڑ سکتے ہو تو تھنڈا ہوتا ہے پھر بار میں وہ گرم ہو جائے تو this is the high transfer materials with the high thermal conductivity مطلب اس کے اندر free electron ہوتے ہیں وہ ہی جو ہم نے بتایا جو conductor ہوتا ہے اس کے اندر example یاد رکھیں براس aluminium اور ہمارے باس iron copper steel اور یہ ایسے ہیں جو کہ metal اور bronze جو کہ heat ان میں quickly transfer ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں وہ جلدی گرم نہیں ہوتے ہم دیکھا ہوگا کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی گرم نہیں ہوتے یا جلدی ٹھنڈے ہو جائتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی quick heat پکڑتے ہیں مطلب بہت جلد گرم ہو جائتے ہیں تو یہ اس کی example ہم سے پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے material with high thermal conductivity such as the matter quick heat transfer کو کیا کہتے ہیں ہم thermal conductivity so this is answer اس کے بعد ہمارے پاس ہے copper iron aluminium gold nickel are the example آپ سے example بھی پوچھے جا سکتے ہیں aluminium is the example of the conductor insulator یا جو آپ کی thermal conductivity ہوتے ہیں material between the capacitor plates capacitor کا انتہائی زیادہ دفعہ اس کو repeat کیا گیا میٹرک اور انٹر بیڈیر کے بیس پر capacitor کو آپ نے اچھے سے یاد کر کے جانا ہے ڈائی الیکٹری کہتے ہیں جی ہم اور یہ ہمارے پاس پیسٹر ہے اور یہ اس کی جو ہے نا وہ پلیٹس ہے ٹھیک ہو گیا اب پلیٹس کے اندر جو سپیس ہے یہ والا اس کو ہم کہیں گے ڈائی الیکٹرک the material between capacitor ٹھیک ہے تو پیسٹر کے between ان اس کے درمیان میں تو یہ آپ نے capacitor کی units وغیرہ اور یہ کس لا سے ہم اس کو میر کرتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے سرامیک ہو گیا پلاسٹ ہو گا میکا ہو گیا اور ہمارے پاس گلاس ہو گیا یہ ہم material use کرتے ہیں in between آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی insulator کی examples کے اندر کچھ پلاسٹک سرامیک وغیرہ گلاس وغیرہ پڑھا اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ capacitor کے درمیان جو چیز use ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے this is the insulator capacitor تو اس کا اس وجہ سے یہ capacitor کی پلیٹس آپس میں distribute ہوتی ہیں اور اس کے بعد unit کیا ہے جی capacitor کا فیرڈ یا فیرڈ اللہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے sound waves are بڑا basic question ہے جی longitudinal wave اب sound waves مطلب longitudinal wave ہوتی ہیں اور transverse wave ہوتی ہیں مثال کے طرح یہ آپ کا کون سا ہو گیا یہ آپ کا اوپر والا جو ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں crust اور نیچے والے کو کیا کہتے ہو trough اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو maximum point ہوتا ہے وہ آپ کا crust اور جو load point ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوگا trough اب یہ تو ہوگی یہ transverse wave آگی آپ کی یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور longitudinal wave اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ سلنکی سی ہے یہ سارے equal ہیں اب یہ اوپر نیچے نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا maximum load point کوئی نہیں ہے یہ سارے برابر ہیں اب اس میں کچھ یاد رکھنا ہے کہ وہ part جس میں یہ بلکل آپس میں پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو compress کیا ہوتا ہے اس کو compression part کہتے ہیں یہ دونوں طرف اور reflection part کون سا ہوتا ہے جہاں پر ہم کسی چیز کو ایسے reflect کرتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں اور وہ اس کا distance جانا وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو یہ ہو گیا اب اس میں دو compression کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو wavelength کہتے ہیں ہمارے پاس اس میں longitudinal wave میں اگر ہم اس transverse wave میں wavelength کی تعریف کریں تو ہم کہیں گے کہ دو crust کے درمیان distance کو ہم wavelength کہیں گے یا ہم کیا کہیں گے دو trough کے درمیان جو distance ہے اس کو کیا کہیں گے wavelength کہیں گے یا اگر logiturnal wave کی بات کریں تو پھر compression دو compression یا دو reflection کے درمیان جو distance ہوگا اس کو wavelength کہیں گے اب آپ کو example کا پتا چل گیا transverse wave کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ اوپر والا crust ہوتا ہے نیچے والا طرف ہوتا ہے اور وہ اسی طرح ہوتا ہے vertical type ہوتا ہے low اور higher part ہوتا ہے تو یہ longitudinal wave کی جو ہمارے پاس example تھی اس کے بعد یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے جو sound waves ہوتی ہیں جیسے ultra sound ہے اور earthquake ہے اور vibration of a spring ہے یہ کون سے ہوتی ہے یہ longitudinal waves ہوتی ہیں transverse wave کون سے ہوتی ہیں جو آپ کے remote کے اندر ہوتی ہے ٹی وی وغیرہ use کرنے کے لیے تو اس طرح کی جو ہوتی ہیں waves وہ transverse wave ہوتی ہیں تو example یاد رکھے گا آپ میں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پوچھا sound waves کون سے ہوتی ہے longitude to ultrasound کون سے ہوگی وہ بھی longitude ultrasound ultrasound کہاں پر use ہوتا ہے جو pregnancy وغیرہ چیک کرنے آپ کا diagnose diagnose کرنے کے لیے analysis کرنے کے لیے inner part of the body check کرنے کے لیے آپ کا use کیا جاتا ہے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں this is not the farsi یہ آپ سے ایسا example پوچھتی جائیں گی لیکن کیونکہ ہار چیزیں لکھ نہیں سکتے تو اس لیے میں to the point چیزیں یہاں پر elaborate کریں ان ہکلا force is directly proportional to the hook ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس change length جو ہوتی ہے یہ hookلا ہے ٹھیک ہوگا اب اس میں ایک spring ہے وہ اس کی جو اصل farm ہے اس سے آپ نے اس کو force لگائی اور اس کو کھینچ ہے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس directly proportional ہو جائے گا مثال کے طور پر بڑی آسانی سا ہی بتاتا ہوں spring ہے spring کو آپ جتنی force سے زور سے کھینچیں گے وہ کیا ہوگا اس کا distance زیادہ ہو جائے گا so this is the جب آپ نے force لگائی تو distance کیا ہوگیا زیادہ ہوگیا تو force کیا ہوگی اس کے distance سے directly proportional ہوگی تو یہی یہ وارا فورمل آپ نے یاد کرنا ہے کہ force جو ہے وہ ہمارے پاس directly proportional x سے x سے مراد ہے آپ کا distance بنا لیں تو یہ دیکھیں نا یہ پہلے spring ہے یہاں اس کو کھینچا یہاں پر آگیا اور یہاں اس کو کھینچا تو یہ پھر اور زیادہ جتنی زیادہ force لگاتے جائیں گے اتنا یہ زیادہ پھر وہ کھینچتا چلا جائے گا تو یہ پہلے one x تھا پھر یہ 2x ہو گیا پھر اسی طرح آپ اس کو کھینچے جائیں تو force is the directly proportion to the distance تو this is called the hookla ٹھیک ہے change length change distance بھی آپ use کر سکتے ہو اور یہاں آپ کو چیزیں سمجھا گی بڑا آسان سا تھا کہ یہاں پر جو spring ہے وہ constant ہے constant ہم کسی بھی چیز کو جب equal لگاتے تو اپنی طرف سے ایک چیز constant کر دیتے ہیں rate of flow of charges so this is the definition of the current I think current ہمارے پاس answer آ جائے گا آپ current کس کو کہتے ہیں جی جب flow of charges ہوگا تو مطلب یہ کیوں سے مراد ہے charge یہ positive ہو سکتا ہے negative ویسے تال ہے electron move کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے charges move کر رہے ہیں یہاں پر یہ ایک section area اس سے گزر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا current جو ہے وہ create ہوگا current کا unit جو ہے وہ آپ کو پہتا ہوگا impair ہے اور ہم اس کو کس سے denote کرتے ہیں ہم i سے denote کرتے ہیں چیزیں یاد رکھے گا اور اس کا جو formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے i is equal to q over t q سے مراد ہوتا ہے جی آپ کے charges اور t سے کیا مراد ہوتا ہے ظاہر ہے وہ charges ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہا رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو time spend کریں گے نا time لیں گے تو پھر وہ t سے مراد time ہوتا ہے یعنی کہ یہ پھر time کے ساتھ خیر جو بھی ہے sound measuring meter sound کو measure کرنے کے لئے جو ہم use کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو decibel meter بھی کہتے ہیں اس کو sound level meter بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی factory ہے اس میں کتنا وہ sound produce کر رہی ہے آپ نے اپنا room لیا ہے اس میں کتنی sound آ رہی ہے sound decibel meter سے check کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنے units یا کتنے decibel sound produce ہو رہی ہے یا یہاں تک آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ اس کی shape ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کی reading ہے تو یہ check کرتے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ اس طرح check ہی ہے جیسے کوئی نئی vehicle بنتی ہے گاڑی بنتی ہے تو اس کا sound وہ check کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا sound دے رہی ہے ٹھیک ہے جیسے بھائی خراب ہوتی ہے تو عجیب سا sound دیتی ہے نا تو یہ بھی چیزیں اس سے check کی جاتی ہیں اور ڈی بی سے مراد ہمارے پاس decibel level ہے جو کہ وہاں پر اوپر لکھا ہے in gas heat can be transfer through تمہارے پاس کیا ہوتا ہے اس پورے process کو convection کہتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ boiling water ice melting blurred circulation air conditioner ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ان gases heat can be transfer through جب gases کے اندر heat transfer ہوتی ہے ویسے اگر metal وغیرہ کہ through ہو تو ہم اس کو کیا کہہ دیں thermal conductivity ٹھیک ہو گیا وہ conductor کے طور پر اس پورے process کو ہم کیا کہیں گے convection یہاں پر یہ آپ کے پاس آ رہا ہے جو بھی water کے molecules ہیں اور یہ نیچے سے ہمارے پاس heat produce ہو رہی ہے تو اب ہمارے پاس boiling water ہو گیا اس کی example ice melting is the example of the also convection تو یہ آپ نے تھوڑا سا یاد رکھ رہا ہے thermal energy have types تو thermal energy آپ کی thum سے مراد ہوتا ہے heat یہ آپ کی چیک کر لیں conduction ہو گیا convection ہو گیا radiation ہو گیا اور یہاں پر یہ کوئی بھی heat وغیرہ ہے وہ radiation سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا وہ transfer ہوتی ہے تو یہ convection وغیرہ یہ سارے process یہاں پر ہم نے ابھی convection پڑا جو پیچھے والا ہمارے پاس answer تھا i think یہاں پر یہ والا جو process ہے the gases heat تو اب اس کا ہمارے پاس یہ والا answer آگیا اور conduction convection radiation وغیرہ چلیں جی یہاں پر ہم end کرتے ہیں ویڈیو جو ہے لمبی ہو رہی ہے i hope آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی اگر ذرا سے بھی ویڈیو اچھی لگی ہے ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہوا تو پلیز لائک کریں اس ویڈیو کو اور اگر آپ نے notes buy کرنی ہے preparation کرنی ہے تو میں نے نمبر آپ کو دے دیا تھا وہاں پر آپ جا کے conduct کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ